اعوذ باللہ امی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیشت امی شہزاد خان آج جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ دیس جنوری کے حوالے سے بیشمار لوگوں نے پیشن گوئیاں کر دن کی پتن کیا ہونے جا رہا ہے ایک بات دوسری کل جلسہ بھی ہے ورچول جلسہ پی ٹی آئی کر دا ہے تیسرا جو ہے کہ پاکستان اور ایران کا معاملہ اس کے حوالے سے اس کے بعد الیکشن کے نتائج کیا ہوں گی پی ٹی آئی کتنی سیٹے لے جا سکتی ہے وہ کس پوزیشن پہ آئی گی پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا مزارت عظمہ کی شیف پہ بیٹھ سکتے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں اور آپ کے سوالات کی چاہتا ہے سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ بیس تاریخ کو دنیا بریشان ہوئی ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے کافی لوگوں نے باہر کے ملکوں سے پتہ نہیں کیا کیا پیشنگ ہوئیاں کر دیں مجھے نہیں پتا لیکن میری کان تک بات آئی اور ٹیلی فونز آیا کہ خان صاحب بتائیں اس پر سپیشل بات کریں میں یہ کہوں گا کہ بیس تاریخ کو ہفتہ ہے یہ ہے وہ بات دوسری بات کہ اٹھارہ جنوری کو وینس جو ہے وہ دھن راشی میں گئی جب وہ دھن راشی میں گئی تو اس سے بہتری ہے دھن راشی سے اب میں نے ایک بیشنگ ہوئی کی تھی کہ سترہ جنوری کے بعد پی ٹی ای مضبوط دیکھیں گے آپ نے دیکھا کہ سترہ تاریخ تک ایک اور ساتھ آٹھ ہوتا ہے تب تک ہم وقلہ حضرات میں یہ سیاست دانوں میں پی ٹی ای کے لیگل دینڈ میں اور سیاست دانوں میں کچھ معاملات گلت گئے لیکن میں نے کہا تھا کہ شیر افضل مروض بلکل آئیں گے پنجاب اور واپس جائیں گے اور جل سے شروع کریں گا یہ محبت کی طرف چل پڑیں گے وہ آپ نے دیکھ لیا جوائننگ بھی ہوئی خان صاحب نے بلایا بھی چیر افضل مروض صاحب کو بتایا بھی اور بہر خان صاحب بھی ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے بیان بھی دیا آپ نے سنا بھی سارا تو مضبوطی بیس جنوری کو ورچول جو ہے جلسے ہوں گے اور تاریخ ساتھ ہوگی ساتھ بھی خان کا لکی دو بھی خان کا لکی تو اچھا ہے ہاں کچھ پرابلم دا گئی تو نیٹ شیٹ کمزور نہ ہو جائے تو اسے پبلک اور نوجوان یوٹیوبرز ان کو تھوڑا تھا نمسان ہے یہ کس ہے دنیا میں کوئی ابھی ایسی چیز نہیں ہاں دنیا کے حوالے سے دوزار چوبیس کی پیشنگ ہوئی جو میں نے کی ہوئی ہے سپٹمبر کے مہینے سے اچھا سال نہیں ہے دو دو چار اور چار آٹھ اور آٹھ جو ہے وہ میں نے کہا تھا لڑا این طرف جاتا ہے وہ کس بنیاد پہ کہا ہوا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ دو ہزار تئیس میں چودہ اکٹوبر کو سورج گرہن اٹھائیس کو چاند گرہن جس کے نقصانات ہوں گے زلزلے سنامیاں وارز انجام اور سیور وارز یہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھا ادھر ہم دیکھے ہیں آن کی طرف ہم ساہے برادر ملک اور پاکستان کی طرف تو یہ جا رکھے گا یہ کوئی لڑائی آگے نہیں جانی کوئی معاملات تھے وہ سورج کی طرف جائیں گے اور اتوار کے بعد بہتری ہے اتوار تک انشاءاللہ اللہ کی حکم سے برف پک لے جی اللہ کی حکم سے اور جو ممالک کے حوالے سے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ علیف آئین والے جو ممالک ہیں ان کا الجھاؤ پڑے گا پاکستان سے بھی پڑے گا یہ چیزیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ سورج کی طرف جائیں گی کیونکہ ہماری وزارت خارجہ وزارت داخلہ بڑی مضبوط الحدلہ ہماری باقارنی بڑی مضبوط ہے اور ہماری قوم متحد ہے تو انشاءاللہ ایسی کے بعد دکھائی نہیں دیتی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ عدد کے معاملے میں عمران خان صاحب کا معاملہ تحرے سے دور پکڑا ہوا ہے تو میں نے پیشنگوئی شروع شکریہ کی ہوئی ہے کہ اللہ کی حکم سے اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کون کو غشی دے دیتا ہوں کہ سترہ تاریخ کے بعد سے پی ٹی ای مضبوط ہو رہی ہے بڑے دبن قسم کے جلسے ہوں گے اور پی ٹی ای اوپوزیشن میں آنے کی پاور رکھے گی پاؤں رکھ دے گی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارڈی کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور ادھر نون لیگ میں جناب باؤو جی ایج بڑا چار کے خانے کے مالک ہیں اندھر شیعباد شریف شاہب ایک بڑا بارہ مالک ہیں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ کہیں شیعباد شریف شاہب ایک بڑا بارہ والے مالک اپنا کارڈ نہ خیرتے ہیں ٹیک ہے بلاور بٹو صاحب اور درداری صاحب جو اب ان کے پاس بھی سٹرونگ کارڈ ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ ہے بے شمار جو ووٹ نکلے گا وہ پی ٹی آئی کا نکلے گا اور کچھ سٹروں پر محملات جو ہیں وہ خراب ضرور ہوں گے آٹھ کا ڈیجٹ مجھے پسند رہی ہے شروع سے میں نے کہا تھا تو میں پھر یہ ہی کہوں گا پاکستان کو کوشش کریں کہ اختلافات سے بچیں لیکن انشاءاللہ ریویو میں جانا چاہیے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ جائیں اور آگست سپریم کورٹ میں جائیں خان صاحب کے توشہ خانہ کے حوالے سے اس میں وہ بیل لے سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں ادھر کوشش کریں کہ آپ پس میں متحد رہیں اللہ پاک انشاءاللہ بہتری دے گا اور جو ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو میں ایک بات بتاتا چاہوں کہ دو مہیں جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے پلوٹو جو ہے وکری کر رہا ہے اور جس کے بینیفٹس جو ہیں میں نے شروع سے کہے ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب کو ملیں گے اور جناب نواز شریف صاحب کو اس کے بینیفٹس نہیں ملیں گے تو یہ بیٹا طرح کھول دیجئے درہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں تو مجھے سوڑی سی میں بات کرنے کی ٹک پہ مجھانے گا لیں اچھا انتخابات جو ہیں یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں نے شروع سے بات کی ہوئی اللہ نہ کرے کہ دہشتگردی ہو یا جنگ ہو تو نکیں ادھر وائس انتخابات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے آر سروری کو ہوں گے لیکن قوم جو ہے اپس میں محبت انتہار سے الیکشنز کو جا کے وان ڈالیں اچھا جی شایدہ ملک نے پوچھا کیسے ہیں اللہ کے حکم سے بلکل ٹھیک ہوں جی اللہ کے حکم سے اچھا جی سادام حسین ہے والدہ سردار غلام تیم مہاشر 66 ہے اور مستقبل کے حوالے سے آپ نے سوال کی ہے تو اللہ کے حکم سے میں سمجھ بلکل ٹھیک رہے گا جی مرش اللہ دعائیں ہی دے رہے ہیں سب اچھا تحسین والدہ کا نام نہیں لکھا والدہ صاحب کا لکھ دی ہے منظور اچھا سولہ بارہ سبتانوے سبتائیس سال میرا بیٹا آپ باہر کے ملک جائیں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اچھا جی روحیل ایک سترہ ایک اٹھانوے روحیل آپ کا ستارہ جو ہے وہ تلہ راشی لیبرا سے ریلیٹ ہیں عثمان اکرم فیوچر بیٹا میخ راشی سے ہیں تو میخ راشی ان مہینوں میں پاور لے رہا ہے جس کو ہم برج حمل کہتے ہیں خابر شہزار والدہ خالدہ ہیں اور اٹھائیس دیاران دوہزار رکالٹے ہیں میرا بیٹا اگلے سال سے انشاءاللہ یہ سال شادی ہونا قرار پائے گی اچھا جی وظیفہ بتا دیجئے نام وغیرہ تو آپ نے نہیں لکھا تو میں یہ ہی کہوں گا ڈیٹھو بڑھ لکھی چھبیس گیارہ وزی ستانے میں تو وظیفہ میں یا ہیو یا کوئیم قصر سے پڑھا کریں جہانزے مدر اقبال اور بانہ چار پچاسی مستقی بیٹا اگلے سال اللہ کے حکم سے روزی میں برکت رین ابو زر اٹھائیس شاہ چوہتر یا رضا کو کھلا پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد انم ہے اور چودہ آٹھ دوہزار ہے مستقی بیٹا اگلے سال اللہ کے حکم سے بہتر ہے تانیاب ہے اور آخر میں اچھی بات میں یہی کہوں گا کہ دعا کریں کہ ہم تمام دنیا میں ہم ففٹی سیمن ممالک ہیں اور مسلمانوں کے ہم آپس میں ایک سیسا پلائی ہوئی دوار بن گائیں روزکار تجارتیں آپس میں کریں کھل کے کریں اور محبت سے رہیں کوئی بھی مذہب رنگ نسل کو اور ملک کو انسانوں کو بچائیں اور استغفار کی تصمیح پڑھیں امیشہ ازاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ امیشہ پڑھیں امیشہ پڑھیں امی شہر امیشہ یرد